ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھورے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے محترم ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھوڑے کا نام زلجنہ تھا زلجنہ کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور موجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا تھا اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں سہد مند اور چاکو چوبند تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام زلجنا رکھا گیا تھا جب ہی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشپن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے اسی لیے اسے زلجنا یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لادنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے تو یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذل جنہ نے بھی سن لی تو فوراں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام اشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل جنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا ذل جنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذل جنہ پر ناز کرنے لگی دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذل جنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا زلجنہ کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن زلجنہ نے پانی نہیں پیا زلجنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا اس کے بعد جب کربلا میں دس محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلجنہ سے زمین پر گرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا اس وقت زلجنہ پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی ررحہ روایت میں آتا ہے کہ زلجنہ کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے ساٹھ سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی زلجنہ اہلِ بیعت کی لاشوں کے گر چکر لگانے لگا پھر زلجنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سرناٹہ چھا گیا یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے اس وقت عمر سعید کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لائے جائے یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے عمر سعید کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے جیسے ہی لوگ زلجنہ کے قریب گئے کہ زلجنہ نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا یہ دیکھ کر عمر سعید چل لائے اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے پھر وہ گھوڑا لوگوں کے خجون سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جسم اثر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلہ کر دوڑنے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے اللہ اکبر کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہہ کی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت امام آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جست حاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی زلجنہ کا کیا ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہدت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا